بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں اب سب کے میں امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ سارے ٹھیک تھاک ہوں جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میرے بیڈروم کا ایک کورنر تھا جس کو میں نے سوچا ڈیزائن کر دیا جائے اپنا سٹوڈیو بنا دیا جائے اپنے اسبن کا سٹری کورنر بنا دیا جائے تو اس کے لئے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں ہم اس کو ساتھ ساتھ کلین کر رہے ہیں یہ فالتو چیزیں ساری اٹھانے لگے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گھر میں جو بھی سپیس ملتی ہے انسان وہاں پہ چیز ضروری رکھ دیتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے تو ہم نے بھی اس میں کافی چیزیں رکھتی تھی تو ابھی سب میں نے اٹھائی ہیں اور ساتھ اب اٹھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میرے چینل سے جو نیو ہیں میرے بہن بھائی وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہم ڈریگن بال کے وہاں سے ایک والپیپر لیا اور والپیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہ گم لی جس کو میں ابھی بناوں گی یہ پوری گم ڈالوں گی ایک بول میں اور ساتھ میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تھرٹی منٹ تک ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ بلکل گم مکس ہو جائے گی جب تب ہم اس کے ساتھ والپیپر لگائیں گے اچھا جو میرے پاس کارپیٹ پڑی ہوئی تھی وہ وائٹ این بلیک این گری تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا میچ کیا جائے اس کے ساتھ پھر ہم نے جو والپیپر ویسے والپیپر ہم پہنچے بھی اینڈ پہ تھے کچھ ہمارے پاس چوئیس بہت لیمیٹیڈ تھی تو تین چار والپیپر ہم سلیکٹ کر سکتے تھے کیونکہ وہ جب ہم والپیپر منگواتے ہیں ان سے تو وہ ان کو 30 to 40 منٹ چاہی ہوتے ہیں وہ اپنے گودام میں سے لاتے ہیں تو اس وجہ سے میں بہت دیر نہیں ہم رکھ با رہے تھے ابراہیم کو سکول سے لینا تھا تو ہم اپنے لیمیٹیڈ چوئیس کے مطابق ہی دو تین والپیپر کے اندر ہی چوئیس کر کے لائیں یہ 3D والپیپر ہے اور اس کے اندر گری کلر ہے اور وائٹ کلر ہے اور ڈارک اور لائٹ گری مکس ہے تو جس کے ساتھ میں نے پھر میچنگ کی ہے اچھا جی اس کو پہلے ہم میئر کرتے ہیں میں ہوں اور میری بتی جی ہم دو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں بہادر بند کے لگا دیتے ہیں تو ہم نے اس کو پہلے میئر کیا پھر وال کو میئر کیا اور اس کے بعد ہم نے اس والپیپر کی کٹنگ کی لیکن مسئلہ یہ تھے کہ یہ ہم لگا رہے تھے تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی ہم غلطی کریں تو پھر میں نے نا ہزبنڈ سے بھی تھوڑی ہیلپ لی ایک والپے ان کے ساتھ ہم نے مل کے لگایا باقی میں نے اور میری بتی جی نے ہم نے مل کے لگایا اچھا جی دیکھیں یہ گم بلکل ریڈی ہے ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو ہم نے پانی ہی شاید تھوڑا کم ڈالا تھا اور بعد میں ہم نے اس کے اندر پانی زیادہ ڈالا تھا اچھا جی اس کو ہم نے بلکل سٹریٹ کارٹ لیا تھا لیکن اس کے اندر سے رنکل بن رہے تھے تو جس کی وجہ سے وہ والپے پر تھوڑا سا ٹیڑا میرا لگنے لگا تھا تو ہم نے دوبارہ سے اس کو اتار دیا اور پھر ہم نے اس کو میڈل میں سے کٹنگ کی اور ہاف ہاف کر کے لگایا چلیں جی ساتھ ساتھ دیکھیں ہم ایک وال کو کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اچھا جی ڈیکوریشن کی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیکوریشن میں آپ ایک چیز یاد رکھیں جو آپ کے پاس آپ جب کس چیز کو میچ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ کے پاس جو کلر ہے اس کلر کا جو سب سے جیسے ابھی اس وال پیپر کے اندر جو سب سے لائٹ کلر ہے ہمیں اس کے ساتھ باقی چیز میچ کرنی ہے تب یہ والا لائٹ کلر اٹھے گا اگر ہم اس کے ڈارک گرین کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو اس کے اندر جو لائٹ کلر ہیں وہ اٹھیں گے نہیں وہ دب جائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہائی لائٹ کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی باقی ایکسٹرا چیزیں نہ میچ کریں جو لائٹ کلر ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کم نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ باقی چیزوں کی میچنگ کریں تو یہ پورا میچنگ چیز بن جاتی ہے اچھا جی ہماری مہنت اور کاوش کے ساتھ اور میرے میاں کی ہیلپ کے ساتھ ایک وال تو ہم نے ریڈی کر لی اور دوسری میں نے اور میری پتی جی نے مل کے ریڈی کی اس میں ہم نے ازبین کی ہیلپ نہیں لی تو پھر اب ہم باقی اس کی کلیننگ کرتے ہیں اور سیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں جس طرح ہم کلین کر رہے ہیں اس پرش کو ہم کلین کر لیں گے مپنگ کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ گلو کافی گر گئے تھی آگے پیچھے تو وہ بہت زیادہ سلپری ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو پہلے کلین کیا پھر تھوڑا سابن سے کلین کیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک کپڑک ساتھ کلین کیا پھر اس کو تھوڑا ہم نے سوپ ڈال کے پھر کلین کیا پھر کپڑک ساتھ کلین کیا پھر اس طرح سے ہم نے اس کو سکایا ذرا کافی محنت کی تو کافی زیادہ ویڈیو بن نہیں پائی تو لیکن یہ ہے کہ آپ انجوئے کریں گے اس وال کو ڈیکوریشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وال آپ کو کیسی لگی ہے کچھ چیزیں ہمیں جائنٹس کی ہلپ لازمی لینی پڑتی ہے لیڈیز اس میں اتنی پاور فل نہیں ہوتے باقی ڈیکوریشن جو ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سارا سال ہی چلتی رہتی ہے لیڈیز کسی بھی جگہ آکے سیٹیسپائٹ نہیں ہوتی اٹلیسٹ میں نہیں ہوتی ہوں میں اگر ایک چیز میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے تو میں اس کو بس زیادہ زیادہ ایک مہنے تک برداشت کر سکتی ہوں اس کے بعد مجھے وہ چیز دوبارہ سے ری ڈیکوریٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ میرا دل تنگ بڑھ جاتا ہے ایک سیٹنگ سے تو یہ چھوٹ چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں ان کو ہم ذرا اگر اچھا جی یہ اب کورنر ہم بکس اس میں بکس رکھ لیں گے یہ بک شلپ بن گی ہے ہماری تو یہاں پہ زیادہ تر وہ بکس رکھتے ہیں ہم جو پڑی جاتی ہیں یا بیٹھ کے تھوڑی دیر بندہ ریلیکس کرتا ہے بکس پڑے باقی بکس کا دیر لگا ہوا ہے گھر میں لیکن رکھنے کتنی جگہ نہیں ہے تو اس میں بس چند ایک ہی بکس رکھی ہیں ہم نے تاکہ ڈیکوریٹ بھی رہے اور ہم جب بھی فری ہوں تھوڑے سے بھی تو ہم بکس کو بھی پڑھ لیں چلیں اور مزید دکھاتے ہیں یہ ایکچولی ہمارا بیڈ روم ہے تم بتا دو جی جی یہ بیڈ روم ہے ہم اس کوڑڑڈ دیکریٹ کر رہے ہیں اس کا کارڈر کارڈر دیکریٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو پل وزید کروائیں گے ہم کیا کچھلیں کر رہے ہیں ہاں چونکہ یہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے کارڈر ایک بیڈ روم کے اندر ہی ہم بنا رہے ہیں ایسا آسلام علیکم آج ہم نے کارڈر سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں انکہ ترکے سیٹن کرنے پڑتے ہیں اس کے راوہ یہاں نہیں سیسون کا سکتا تو ہم نے آج بول سیٹ کی ہے ایک کارڈر سٹڈی سٹڈی مطمئن کی ہے کہ سٹڈی بھی کی جائے اور کارڈر بھی سٹڈ کے لیے بسی کارڈی روم ہے ہماری آنکہ کیونکہ ہم نے ملکہ سٹڈ کی ہے تو یہاں پڑے مزی سٹڈی سٹڈی بھی ہوگی اور کافی بھی پی سکتے ہیں ہاں دو ہی لگتے ہیں نین بھی آگتی ہے لاب سکون سے آلامی سے چہر بھی بڑی ایزی ہے آلامی سے آلامی سے مزی سے کافی پی سکتے ہیں جو جو آپ کی فیسا ہے یہ کارڈر میں نے آپ کے بھائی کو گفت کیا ہے پتا ہے آپ کو ماشاءاللہ تو ہم نے جو یہ رگ کے اندر سب سے لائٹ پارٹ ہے گری کلر کا ہم نے یہ بیڈ شیٹ اور اس کے ساتھ میچ کیا ہے وہ آپ کو پنک کلر کی نظر آ رہی ہے ایک پیپر تو وہ ایکچولی اس کے میرے پاس جو کمفرٹر کورز ہیں وہ بلکل سیم کلر کے سیم فلاورز ہیں تو میں نے ایک وہ بھی لگا دی کہ وہ بھی سیٹنگ لادہ سے بنی رہے تو اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں لازمی فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ والد ڈیکوریشن آپ کو کیسی لگی یہ ہم نے اپنے دماغ سے آڈیا نکالا اور ساری میچنگ ہم نے خود کی ہے سوچ سوچ کے تو اگر آپ نے کوئی والد پیپر ہم سے لگوانے ہیں گارٹا کو ریٹ کرانا ہے فیڈ بیک دیں ہم ضرور کر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس پارٹر کے بارے مجھے لازمی بتانا ہے آپ نے کیم dónde کیا جائی بائائی